بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ سے امید کرتا ہوں آپ سب دوست بالکل خیریت سے ہوں گے آج ایک نئے بلوگ کی شروعات کرتے ہیں آج ہے بھائی دس محرم الحرام اور آج ہے لنگر کے لیے ان سب سے بوٹ چکے آج اس نئے بلوگ کی شروعات کرتے ہیں جی تو یار ابھی ہم اٹھ چکے ہیں اور سارا جو لنگر شنگر ہم نے بانٹنا ہے اس کو ہم شیفٹ کر رہے ہیں جہاں پر ہم نے بانٹنا ہے سارا لنگر شنگر ہم نے باہر نکال لیا ہے میں بہت دکھاتا ہوں یہ سارے پیٹس ویر ہم نے باہر نکال رہی ہیں اب ان کو لے کر جا رہے ہیں جہاں بانٹنا ہے اس جگہ پر اور نیلے ڈرمی ہم نے نکال لیا ہے اور ایک پیکٹ ہم در رہ گیا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور وہاں پر اپنی جہاں پر ہم نے بانٹنا ہے وہاں لے کر چلتے ہیں وہاں چل کر انشاءاللہ پھر آپ سے ملتے ہیں جی تو یار یہ ہم اپنے جو سوگرہ وہاں پر شیفٹ کر رہے ہیں جہاں پر ہم نے سارا بانٹنا یہ آدھے سے زیادہ چلیں گے اور پانچ پیکٹ رہے ہیں اس بندے کو میں نے بلائیا وقت صبح کا اور یہ اب آ رہی ہے ابھی ہم جلدی سے وہاں پہنچتے ہیں اور آپ کو سارا سین پر دکھاتے ہیں ابھی تازی ہے میرا آیا نہیں رش لگنا سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی چلیں اور پانچ میں آپ کو زیادہ سارا رہا ہے سودي کونجرم یا مطان häufeda اور ماں پہنچتے ہیں سمجھیں پانچوں پہنچ حدود سمجھیں موسیقی 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 بچوں نے ہماری ایسید کا سی کر دیدی یار جوس لہتے لہتے اس بطے کو شیک شیک کی آوازے لگ رہی تھی اب یہاں ابو جیل کی بستی والے آئے ہیں وہ یہاں ڈانس واس کریں گے اپنا موسیقی جی تو یار اپنا ماشاءاللہ لنگر وغیرہ سارا تقسیم ہو چکا تھا تقسیم وغیرہ کرنے کے بعد آگر میں سو گیا تھا اور اس کے بعد میں اٹھا ہوں تقریب نعلم ساڑھے کے تین بجے پونے چار بجے ابھی سوٹرائم ہو رہا ہے پونے پانچ اور میں زندگی میں زندگی میں زندگی میں فرس ٹائم بھائی گیا تھا یہ چیز دیکھنے کے لیے جو ماتم وغیرہ کرتے ہیں زنجیر زنی میں یہ دیکھنے کے لیے گیا تھا اور میں اپنے دل و دماغ میں میں جو سوچتا ہوں کہ یہ ہمارے نبی کا دین نہیں ہے زنجیر زنی کرنا خود پہ مارنا یہ چیزیں یار کیا ہے مجھے عجیب سا لگتا ہے مجھے اکتاوٹ سی ہونے لگ گئی تھی اس لئے میں مہاں سے اٹھ کر جلدی سے میں واپس آ گیا تھا ابھی دوست کر رہا تھا ہم آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں زنجیر کیسے مارتے ہیں میں کہتے ہیں میرے سے نہیں کھڑا ہو جا رہا مجھے بہت زیادہ عجیب ایک وومیٹنگ ٹائپ آ رہی تھی اس لئے میں وہاں سے نکل کر آ گیا اور میں گھر پر آ چکا ہوں اور ماشاءاللہ اپنا جو لنگر تھا ماشاءاللہ بھائی اتنا اتنا ہو گی راشو ہو گیا تھا نا بھائی لیکن پھر بھی ماشاءاللہ سکون سے وہ سارا تقسیم ہو چکا تھا جتنا بھی تھا اللہ بھائی اسے ہمارے حضرت امام حسن حسین جو شہید ہیں اور غازی ہیں ان کے ایسااللہ سواب کے لئے ان کو قبول مزور فرمائے اس لنگر کو اور انہیں جنت الفیدوس میں اللہ سے عالی مقامتہ فرمائے بہت زیادہ تھک چکے ہیں اور دھوپ اتنی کوئی کڑاکے کی ہو رہی ہے اور میں نے ایک چیز نوٹ کی بھی ہے نو اور دس محرم کو اتنی کوئی شدت کی گرمی پڑتی ہے اتنی کوئی شدت کی اور میں سوچتا تھا کہ سورج چاند وہ لال ہو جاتا ہے یہ نو محرم کی رات کو لیکن میں نے بہت سی ویڈیوز میں یہ دیکھا اور بھئی میں جان چکا ہوں کہ بھئی وہ بھی سوگ مناتے ہیں حضرت امام حسن حسین کی جو ان کو کس یعنی کے کس گرمی میں ان کے بچوں کو تپایا گیا تھا اور وہ چھے منت کے جو تھے بچہ علی ازگر ان کو گرمی میں بھو پیاسا رکھا گیا تھا یار میرے سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی ہے مجھے عجیب سا ہو رہا بہرحال ہمارا جو لنگر شنگر ہم نے جو حضرت امام حسن حسین شہید غازی ان کے اصالت سواب کے لئے جو رکھا تھا وہ سارا تقسیم ہو چکا ہے ابھی میں نہاؤں گا اور میں ساؤں گا بھائی کیونکہ میں تین دنوں سے لگا دار صبح جلدی اٹھ رہا ہوں اور میری نیند پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس ویڈیو کو یہی پر انڈ کرتے ہیں کیونکہ بھائی بہت زیادہ میں تھک چکا ہوں میرے اندر اور ہمت نہیں ہے اس موبائل کو پکڑنے کی ویڈیو پسند آئی ہو لنگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک سب کھرائی کومنٹر شیل آج میں کریں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ٹک ٹوک میں انشاءاللہ بہت جلد لائیو بیٹھا کریں گے تو بھائی بہت جلد انشاءاللہ اس ویگ کے اندر اندر وہ کام کر دینا ہے وہ تھوڑا سا بس اس کی مسئلے آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ میں کنفیگر کر لوں گا اور انشاءاللہ اس ویگ میں ہو جائے گا باقی یہ ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے نیکس ویڈیو میں نیکس اپیسوڈ میں نیکس ویڈیو میں تب تک لیتا ہم پیارے دوست ہوگا اللہ حافظ فی امان اللہ خوش رہے عباد رہے